حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا مطا ہے اور دنیا کا بہترین مطا صالحہ عورت ہے اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو وہ عطاعت کرے اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو جس میں یہ خوبیاں ہو وہ صالح خاتون ہے اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات اشارت فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کیا کرے اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں طلاق اگرچہ مرد کا شریح حق ہے اور اگر نبھانا ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حق دار ہوگا جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمر ہے وہ طلاق ہے اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے عمرہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا بدصورت تھی جہیز نہیں لاسکی تھی تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی دہلیس پہ بیٹھ گئی آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں عمرہ مردودہ لٹائی گئی خاتون حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آر بند کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دتکار دیا یہ ایک بورا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی اللہ سے لڑائی کرے گی بحث کرے گی اللہ اکبر الجھو پیدا کر دے گی حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑے باپ کو جنت عطا فرماتے گی میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دورہ ثواب اتا کرتا ہے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب اتا کرتا ہے اور فرمایا یہ وہ باقیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی وہ مقام وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن کوئی بھوت کوئی آسیب اور کوئی بدرو آپ کو تنگ نہیں کر سکتی جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا وہاں ٹونے نہیں ہوں گے وہاں جادو نہیں ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا وہاں رحمتِ الٰہی کا سائبان تان دیا جائے گا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزولِ بارہ ہوتا ہے رحمتوں کی برساتھ ہوتی ہے اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو مسجد ہو تو پھر تو دوری برکت ہو جائے گی وہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ دودھ اندر جے کھانڈر لائیے تو مزہ ہو جاوے دونہ کہ دودھ خود بھی مٹھا ہوتا تو اس کے اندر اگرچینی بھی شامل کر لی جائے یہ روشنیوں کا منبع ہے یہ مستر ہے اوجالوں کا اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں یہ تمانیتِ قلب کا سبب بھی ہے یہ روح کے اوجالوں کا سبب بھی ہے یہ کتابِ زندگی ہے کتابِ حیات ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی قرآن قبر میں چراغاں کرے گا قبر میں روشنیاں دے گا قبر میں اوجالہ کرے گا اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حال ہیں مثال کے طور پر آج کل ہر بندہ معاشی طور پر پریشان ہے تو سورہ واقعہ صرف تین رکوعوں پر مشتمل ہے اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نہستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی ہوئی ہیں اسی طرح سورہ خلاص صرف تین مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیے جائے گا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کسیر العیال ہوں ذرائع عمدنی بہت تھوڑے ہیں تو میرے لئے کوئی دعا کیجئے کوئی مجھے نسخہ بتائیے تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا فرما جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے گھر والے بھی خوش اللہ رسول بھی خوش اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ خلاص پڑھ لیا کرو غربت توڑ نسخہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ خلاص اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تُو گھر جائے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں فَسَلِّمْ عَلَيَّا پھر مجھے سلام کہہ دینا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا گھر جاتا السلام علیکم اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ خلاص ایک بار پڑھ دیتا اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہوگئے میرے ہمسائے بھی امیر ہوگئے تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسالو قرآن کو شامل کر لو دنیا بھی سبرے گی قبر بھی سبرے گی نزہ کا عالم بھی سبرے گا حشر میں بھی اجالے ہوں کہ جنت کی بہارے بھی نصیب ہو اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا تو اس کتاب سے جڑو اس کو ورک ورک پڑھو اس کو حرف حرف پڑھو اس کو رکو رکو پڑھو اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھو اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ توضیح کے ساتھ شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناو مسلقی یا باہمی الجھاؤ نظریاتی اختلافات اور دیگر آپ کا کسی سے ذاتی تناؤ اگر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا یہ آج صاحبِ عرص کی وساطت سے میں آپ کے نام نصیحت کر رہا ہوں چونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ماحول میں ہم لوگ داخل ہو گئے وہ لوگ جو پہلے پبلک واش رونز کے اندر بیٹھ کر کے گندے اور غلیس جملے لکھا کرتے تھے وہی لوگ اب سوشل میڈیا پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور عجیب و غریب جو رنگ دکھائی دیتا ہے یہ بات میں علا روس الاستشہاد کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کا لائے ہوا دین نہیں ہے اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس غلازت سے اس گندگی سے دور رکھئے گا کسی مفقر نے کہا تھا کہ جو گمراہی عقیدت اور دین کے راستے سے آتی ہے وہ بہت گہرے قدم جمع لیتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے اس لیے کسی بھی بنیاد پر آپ اخلاقیات سے نیچے نہ گریں اور اپنی زبان کی اپنے لہجے کی اپنے کلم کی اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی حضور علیہ السلام کی صیرت ہمارے سامنے موجود ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جس طرح سے رویوں کے اندر حسن اور جمال پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا اپنا عمل حضور کے اصحاب کا عمل اور امت کے مشاہیر کا آج تک جو عمل ہے وہ ہمارے لئے خضر راہ ہے تو اس لئے ہمیں اخلاقیات کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی بھی صورتحال کے اندر ہمیں ایسی گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیشہ خضر راہ بنانا چاہیے دور موجود یقیناً فتنوں کا دور ہے اور اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے فتنیں یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے اور آج ہر تلو ہونے والا دن ایک نئی فتنہ سامانیاں لے کر کے تلو ہوتا ہے تو اپنے اباوجدات اپنے مشایخ اپنے اصلاف اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا اور دوسری جانب میں جو آپ کی توجہ اس بات پر دلائی کم از کم جو میرے ساتھ روحانی انتصاب رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ تلمس کا جن کا رب تو رشتہ ہے میں ان کو پھر یہ تعقید کروں گا کہ اس وقت جو باہمی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائیاں اور الجھاؤ اور کیچڑوں چھالنا اور گندگیوں چھالنا اور پگڑیاں چھالنے کا کلچر فروغ پا رہا ہے کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنیں اور ہم نہ کبھی ماضی میں ایسے کسی کام کا حصہ بنیں ہیں نہ دور موجود میں بنیں گے اور نہ مستقبل میں بنیں گے ہم کبھی بھی کسی کے کہنے پہ میدان میں نہیں آتے ہم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی رضا کو ہی ملہوزے خاطر رکھتے ہیں اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چوڑ دیں تو فلسفہ کیا نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اللہ جللہ شانہو مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھے جب میراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بھڑ کر اور موقع کیا ملے گا پراپے گنڈے کا تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے کہا تم سنا دو کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچا ہوں پھر وہاں سے واپس لیا گیا ہوں تو بات ماننے میں آتی ہے آپ نے برجستہ کہا بلکل ماننے میں نہیں آتی اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصہ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے کم از کم دو ماں چاہیے ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے کچھ چھو کے بھی آئے تو دو ماں چاہیے تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا اب چوٹ ٹکانے پہ ویٹھے گئے کہا ماننے میں نہیں نہ آتی کہا بلکل نہیں ماننے میں آتی تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعے کہتے ہیں ہاں 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 انہی کا کہنا ہے تو حضرت ابو بکر بولے لَإِن قَالَهُ فَقَدْ صَدَقَ فَأُصَدِّكُهُ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہا بھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا اللہ اکبر فَبِذَلِكَ سُمِّيَا صِدِّقُ علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے لی میراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے صدیق تصدیق سے بھی ہے اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا آپ کی طبع میں جو صداقت رچی ورسی تھی بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف آزم سفر ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ساتھ تھے مکہ تُل مکرمہ سے جو مدینہ تُل منورہ ہے وہ شمال کی جانے پہ ہے اور غار سور مکہ تُل مکرمہ سے جنوب کی سمت ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ تُل منورہ کی جانب ربانہ ہوئے یہ سارے ادھر ڈھونڈھونڈتے تھکتے رہے اور حضور وہاں آرام کرتے رہے اور تین دن کے بعد جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ تُل منورہ کی جانب آزم سفر ہوئے انہوں نے سو سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لئے انام رکھا ہوا تھا تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے کہ بہت بڑا انام ہے سو سرخ اونٹ ملیں گے ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے تو راستے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی شخص ملا اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہی یہی نہ ہو تو اس نے بہت 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 بڑا صدیق سے پوچھا آپ کا نام تو انہوں نے کہا میں نام عبداللہ ابو بکر ہوں تو اس نے پھر حضور کا پوچھا اب حضور کو ابو ڈھونڈ رہے ہیں آج امتحان آیا نا صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارہ نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے یا تو لوگ کافلوں کے ساتھ چلتے تھے اور اگر کسی کو ہنگامی طور پر اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا اس کو عربی میں حادی کہتے ہیں حادی رہنما گائیڈ جو راستہ بتاتا تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ تو حضرت ابو بکر صدیق بولے حاضر حادی یہدینی الہ سراط المستقیم یہ میرا حادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پر چلا رہا ہے تو وہ سمجھا یہ وہ والا حادی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے رہے تھے حضور کو کہا یہ وہ میرا حادی ہے جو میری دنیا بھی سیدھی کر رہا ہے میری آخرت بھی زیدی کر اے اللہ شام کے اندر مسلمان جو ظلم جبر اور عالمی طاقتوں کی بربریت تشکار ہو رہے ہیں ان کے بچے زبا کیے جا رہے ہیں اور عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں اپنے کرم سے اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اور اپنا خاص کرم پورے عالم اسلام کے شامل حال فرما اس پوری کائنات کے اندر ایک انچ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہد برستا ہو اور وہ کفار کی سر زمین ہو جہاں بھی آتش و آہد برستے ہیں وہ درستہ اہل احباد کی ہے تیرے رسول کی عمد گلی گلی اے اللہ گلی گلی تیرے رسول کی عمد رسوہ ہو رہے ہیں اب ایک آفیاں صدیقی کو روتے تھے آج گلی گلی بیٹھ گیا کسی محبت بن قاسم کو پکا رہی ہے ان کے کوئی خیران سکنے والا ہے اے اللہ میں نے ان آنکھوں کے ساتھ ان بیٹھیوں کو روتے ہوئے سسکتے ہوئے اور ٹاگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا ہے جن کے باباپ کا سایہ کے سروں سے پٹ گیا میرے مالک رسول کہ دین کے باندے والے آج اے مالک پس پریاد ہے فریاد ہے مالک تمہارے پاس آنکھوں کے زمان کچھ نہیں ہے مالک بھی لگتے ہوئے مجموع اللہ چاہدو تجھ کو پکا رہے میرے مالک اگر تُو نے کوم مسلم کی کی دل جوئی نہیں تحرہ دیں گے بہت مسلم کا خدا کوئی نہیں کچھ بھی ہے مالک تمہارے پاس آنکھوں کی امت سے اللہ ترسول کی امت اتنی رسول کافر دنیا پہ حشو عشرت کر رہے ان کے جنوروں بلیوں کو بھی زخم آئے تو اٹھا کے ہسپتال لے جائے بس ترے رسول کی امت کی بیٹیاں کانٹ دی جاتی جاتی اور بچے پلکت رہے ان کے ذر پہ کوئی شفکت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں والا کوئی محبت برکاسم دے دے کوئی محبت برکاسم دے دے کوئی محبت برکاسم دے کوئی صلاح دید یوں بھی دے دے اللہ آپ یہ منزل نہیں دیکھیں اللہ کلاجے پھٹ رہے ہیں روحیں بیچے رہے ہیں اس امت کو کوئی کھویا ہوا برکاسم دے دے تجھ سے فریاد ہے اے گمبت خزرہ والے کعبے والوں بس تاتے ہیں کلیسہ والے اللہ ہم اید الاسلام والمسلمین اللہ ہم اید الاسلام والمسلمین اللہ ہم اید الاسلام والمسلمین اے اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا فکار دا اے اللہ کلاجے پھٹ رہے ہیں امت کو کوئی محبت برکاسم اتا کر دے کوئی صلاح دید یوں بھی اتا کر دے اللہ اس امت کو کوئی ہوا فکار دے دے اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا بکار اتا کر دیا جائے اس عزت اور عبرو اتا کر دی جائے اے اللہ پاکستان کو نظام رسول کی بہاریں بخش دی جائیں اور یہاں کے لوگوں کو اتنی قوت دی جائے اتنی طاقت دی جائے ہماری افواج کو اتنی طاقت دی جائے کہ وہ پوری دنیا کی مسلمان پہ ایک لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے جا گئے یہاں آگے ہیں تمہاری مدد کے لئے میرے مالک پورے اس آسمان کے نیچے ان کا کوئی نہیں ہے مالک تو قدم فرما دے امت مسلمہ کو کھوڑ ہوئے کار دا فرما دے ان بلگتے یتیموں کی مدد فرما امام شافی کی ماں نے جب علم حدیث سیکھنے کے لئے مکہ سے اپنے بیٹے کو روانہ کیا دو یمنی چادریں تھی بیٹے کو کہا بیٹا لے جاؤ اور جا کے اس کو بیچ لینا اور گزر اوقات کر لینا شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے وہ دو چادریں دے دی امام شافی کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف آگئے علم حدیث حاصل کرتا رہا علم کا نور میرے سینے میں اترتا رہا امام مالک کی صحبتوں میں وقت گزرا جب کئی سال بیٹ گئے اور علوم دینیاں کی تکمیل ہوئی واپس شوق ہوا کہ میں مکہ تل مقرمہ جاؤں اور اپنی بھوڑی ماں کو جا کے ملوں جو میری راہیں تک رہی ہے جس کی آنکھیں میری راہوں میں بچھی ہوئی ہیں کہتے ہیں جب میں نکلا تو لوگوں نے مجھے بڑے ہدایہ دیئے یہاں تک کہ کئی اونٹ کپڑوں سے بھر گئے کئی اونٹوں پر غلہ لد گیا کئی اونٹوں پر اشرفیاں تھی اور میں پوری شان کے ساتھ مکہ تل مقرمہ کی طرف روانہ ہوں جب میں مکہ کے قریب آیا جوجو میری سواری مکہ تل مقرمہ کے قریب آتی چلی جا رہی ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے بوڑی ماں میرا کیسے انتظار کر رہی ہوگی زندگی کے کتنے سال میری ماں نے میری جدائی میں کاٹے ہیں میں ماں سے ملوں گا کیا عالم ہوگا امام شافی کہتے ہیں جب میں ابھی شہر مکہ سے باہر ہی تھا دیکھا کہ میری ماں میری خالہ اور دس بارہ عورتیں مکہ سے باہر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں جب میں نے ماں کو دیکھا فوراں میں نے چھلانگ لگائی اونٹ سے اور نیچے اترا ماں کی قدم بوسی کی ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چوما میرے بدن کے اوپر ہاتھ پیرا اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا میری ماں ایک سمت ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی مجھے اپنے ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئے میں نے کہا امی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے میری ماں کہنے لگی بیٹا شافی میں نے جب تجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو دو یمنی چادریں کل اساسا تھی میرا میں نے وہ تجھے دیا تھا میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لدہ ہوا ہے جس کے اوپر پارچ لدے ہوئے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیوں لدی ہوئی ہیں میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لیے تو نہیں بیجا تھا میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے بیجا تھا امام شافی کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا کروں کہا جو بھوکی ہیں انہیں غلہ دے دو جو ننگیں ہیں انہیں کپڑے دے دو جو پیادہ ہیں انہیں سواریاں دے دو کہتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا راستے میں میرا کوڑا گیرا ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا میری جیب میں صرف پندرہ درم رہ گئے تھے میں نے پانچ درم اس کو دیئے میری ماں نے کہا شافی اب بھی تیرے پاس پیسے موجود ہیں میں نے کہا امی پندرہ درم میں کہا دے دو میں نے وہ پندرہ درم اس کو دے دیئے امام شافی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں دو یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پر پیشانی رکھ دی ہا اے اللہ میں نے اپنے بیٹے شافی کو تیرے دین کے لیے وقت کیا تھا میرے پاس دو چادریں میری زندگی کا کل سرمایہ اور اساسہ تھا بیوہ عورت کے پاس یہی کل کائنات تھی میں نے تیری رہ میں لٹا دی اے اللہ اب شافی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے اے اللہ اس شافی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دے امام شافی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاوں کا روپ ہوں میری زندگی تیرے پیار کا جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ تل مکرم آنگے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابو بکر انہو کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا عمر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے اردگرد جمع ہو گئے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور صدا یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتا بھی نہ چلا اور وہ مکان کا محاصرہ کیے سارے رات کھڑے رہے صبح بستر سے حضرت علیو المرتضیٰ اٹھے گئے اللہ حکم تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز ہی حضور میں حاضر ہوں حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا کبھی حجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئے اور جو ورمائے میں وہی کروں اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے اللہ حکر اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لینو غار کے اندر اترے پہلے اس کو صاف کیا غار کو پھر دیکھا جگہ جگہ سراخ دے تو اپنا امامہ پھاڑ کے کمیز اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سراخوں میں کپڑا دے دیا دو سراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق ایک سراخ بچ گیا اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جانِ عالم اندر تشریف لائی تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے اللہ اکبر کیا منظر ہوگا صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے قطب سحا میں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے دیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں اب ہوا کیا کہ سامپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا تو سامپ نے پھر ڈنگ لگایا سامپ کا ڈنگ اچانک تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا تو نیچے سے سامپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے لیکن لفظ سنیے یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی مخافتہ ان یتنبہ رسول اللہ اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار تا ہو جاتا ساری توجہ ادھر رہی بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تو حضور کے رخصار پہ آقا کریم بیدار ہو گئے بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا مالکہ یا ابا بکر ابو بکر کیا ہوا تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی ریائت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبع کرنا تھا تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے مو قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو میرے نام کے ساتھ بیس القاب لیں گے آپ نہیں لیں گے آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے تو میں یہی سے رکھ جاؤں گا یہ تو ہے کہ آپ میرے لئے کر رہے ہیں اور اپنے لئے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے اللہ اکبر اب حضور نے جب کہا نا مالکہ یا ابا بکر ابو بکر کیا ہوا دس آ گیا دس آ گیا مجھے سامپ نے ڈس لیا فوراں یہ کہتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان ہے کائنات میں آپ نے ایسا حاشق نہیں دیکھا ہوگا سامپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے زہر سرائط کر گیا ہے حضرت ابو بکر نے جواب دیا لُدِغْتُ فِدَا کا اُمِّ وَعَبِ یا رسول اللہ حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھا اور مجھے سامپ نے ڈس لیا تو اس مشکل وقت کے اندر بھی عدب کا کرینہ نہیں راستیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتی ہیں راستیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتی ہیں راستیں